بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ خیرے سے ہوں تو دن کی شروعات کرتے ہیں ایک اچھے سے ہیلڈی سے بریک فاسٹ کے ساتھ میں نے بنائی ہے روٹی گھی والی اور اس کے بعد میں نے ساتھ انڈا بنا لیا اس طرح گھنڈے کی ریسپی جو میرے چینل پر موجود ہے اگر آپ کو چاہیے تو آپ جا کر چینل سے فلاور پراتھا والی ویڈیو جو ہے وہ آپ جا کر واش کر سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گی کہ اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپچن میں ڈال دوں تاکہ آپ لوگ بھی میری طرح یہ مزے مزے والا جو انڈا ہے جو میں نے بنایا ہے وہ انجوائے کر سکیں کر سکیں تو صبح صبح جو ہے وہ میرا کام ہوتا ہے بچوں کو سکول چھوڑ کے آنے کے بعد اپنا اچھے طریقے سے ناشتہ کرنا یعنی جم کے ناشتہ کرنا باقی سارا دن میں جو میں کھاتی ہوں لیکن ناشتہ جو ہے وہ میں بہت اچھا کرتی ہوں اس کے بعد میں نے اپنی سارے رومز وغیرہ کی گھر کی کلیننگ ڈن کی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ میں سیکنڈ نمبر پر جو ہے نا اس کے بعد میں کچن ساف کرتی ہوں کچن کو میں تیسے نمبر پر اس لیے رکھتی ہوں کہ کچن میں جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ٹائم لگتا ہے کچن کی صفائی میں کیونکہ ہمارا موسٹلی ٹائم جو ہے نا وہ کچن میں گزرتا ہے اور کچن بار بار جو ہے نا وہ گندہ ہوتا رہتا ہے تو کچن میں اپنا جو ہے وہ کلین کر چکی ہوں اس کے بعد میں اپنے برطن بھی دھو چکی ہوں یہ ٹپ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جن برطنوں میں ہم ایک وغیرہ کو پھینڈتے ہیں نا اور اس میں برطن میں سمیل رہ جاتی ہے اور اگر وہ برطن ہم دوسرے برطنوں کے ساتھ جب واش کرتے ہیں نا تو اس کی سمیل جو ہے وہ سارے برطنوں میں آتی ہے اور گلاسوں میں سمیل اتنی بری لگتی ہے اتنی بری لگتی ہے کہ پانی پینے تو ویسے بھی وومٹ فیل ہوتا ہے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹپ شیئر کر رہی ہوں جو پتی ہوتی ہے جو چاہے کی ہم ایسے پھینک دیتے ہیں چاہے وغیرہ بنا کر وہ پتی میں نے لی ہے اس میں میں نے پتی ڈال دیا اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا سابون ڈال دیا تھا اس کو میں نے اچھی ایسے جو ہے نا پہلے واش کر لیا تھا تو ایک دفعہ ہاتھ سے آپ نے اچھے سے واش کر لینا ہے دوسری دفعہ پھر آپ نے اس کو سابون لگا کر دونا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں ذرا بھی سمیل نہیں آ رہی تھی میں اس کو چیک کر رہی تھی تو پلیٹ چمچ جو ہے وہ بلکل ساف ہو گیا اور سمیل سے بلکل پاک ہو گیا اس طرح آپ کے سارے برطن جو ہے وہ سمیل سے بچ سکتے ہیں اچھا جی میرا کچن واشنگ ایریا یہ اتنا اچھا نہیں ہے اس لئے میں نے کبھی اس کی ویڈیو نہیں بنائی تو گھر جیسا بھی ہو گھر تو گھر ہی ہوتا ہے اور کلیننگ تو جو ہے وہ ہم نے کرنی کرنی ہوتی ہے میں نے اس لئے نہیں بنائی کہ لوگ مجھے باتیں نہ کریں یہ کیسا آپ کا واشنگ ایریا یہ ہے وہ ہے پھر بھی جیسا بھی ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے ہم لوگ اس کو جو ہے نا واش کرتے رہتے ہیں دھوتے رہتے ہیں صفائی کا خیال جو ہے وہ رکھتے رہتے ہیں یہاں پہ میری کچن کی کلیننگ دیکھ لیں مکمل ڈن ہو چکی ہے بچے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو کچن میں میں تھوڑی سی چینجنگ جو ہے وہ کرنے والی ہوں یہ دیوار پیچھے سے بہت خراب ہے اس کا بھی کچھ کرنے والی ہوں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں پتا چلے گا تو یہ صفائی وغیرہ کرنے کے بعد بچے آگئے اس کے بعد میں ان کو کھانا وغیرہ دیا کھانا وغیرہ دینے کے بعد جو ہے وہ میں نے دودھ گرم کیا کڑائی کا دودھ جو ہے نا وہ رات کو منگوایا ہوا تھا تو کڑائی کا دودھ بڑا ہی مزے کا ہوتا ہے پینے کے لیے بڑا ہی مزے کا ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ جلیبیاں ہو جائے تو بہت ہی عالی ہو جاتا ہے تو بڑا مزا آیا جلیبیاں جو ہے وہ میں نے دودھ میں گرم گرم دودھ میں جو ہیں وہ ڈال کر کھائیں یہ گلے کے لیے بھی بڑی مفید ہیں اگر جن کو کھانسی جن کی نہیں جا رہی وہ بھی یہ دودھ اور جلیبیاں کھائیں اور اپنا گلہ جو ہے وہ ٹھیک کریں جیسا کہ آج کل موسم جا رہا ہے گلے کا گلے کی خرابی کا خراش تو ہر بندے کے گلے میں ہے تو جن لوگوں کو کھانسی ہے وہ یہ ٹپ ضرور یوز کریں اس کے بعد جی میں آپ کے ساتھ اپنی ونٹر کلیکشن جو ہے وہ شیئر کرنے لگی ہوں اس دفعہ ونٹر کلیکشن جو ہے نا وہ میری لیٹ ہو گئی کیونکہ اب لیے ہیں تو پھر اس کے بعد سٹچ کرنے کے لیے دیں گے تو اون لائن یہ سارے کپڑے جو ہے نا وہ ہم نے منگوائے ہیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بیچ ٹری کا یہ برینڈ ہے اور یہ بڑا خوبصورت نہایت خوبصورت سوٹ آئیے تو یہ یہ میں آپ کو کھول کر دکھاتی ہوں میں نے ویڈیو بنانے شروع کی میں نے اپنی سسٹر سے کہا چلو میں ویڈیو بناتی ہوں آپ کھول کھول کر دکھائیں یہ اس کی فرنٹ ہے اور یہ جو ہے یہ جو کھولنے لگے ہیں یہ اس کی بیک ہے انتہائی خوبصورت سوٹ ہے اور ساتھ جو ہے وہ یہ اس طریقے سے یہ اس کی بیک ہے اور ساتھ اس کا دوبٹہ بھی بہت خوبصورت ہے اچھا جی آپ جتنی دیر میں میں آپ کو یہ دکھا رہی ہونا آپ جلدی سے جا کر چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن جو ہے وہ آپ کو بروقت مل جائے اور ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے آپ نے چھوڑ چھوڑ کے نہیں دیکھنا سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو تو میرے بھی جو ہے نا وہ ویوز کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور انی کا سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا اور سبسکرائبر جو ہیں وہ بہت کم ہے سبسکرائب بھی کائنڈی جو بھی میرے چینل پر آیا ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اچھا یہ بیچ ٹری کا نا سیکنڈ سوٹ ہے یہ بھی بیچ ٹری کا ہے یہ بلیک واری لیس دکھا رہی ہوں یہ اس کے ساتھ تو نہیں جائے گی یہ دوسرے سوٹ کے ساتھ ہے لیکن یہ اس کے ساتھ رکھی ہوئی تھی تو میں نے کہا یہ دکھا دوں آج کل لیسوں کا جو ہے نا وہ بڑا زیادہ فیشن چلا ہوا ہے تو یہ والا وہ سوٹ ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ لیس تھی بلیک کلر کی جو ہے نا میں نے میچ کر کے لیے تھی اچھا یہ سوٹ نا یہ گرم سٹف میں یہ بھی تری پیس ہے اور یہ بڑا شائن والا کپڑا بڑا خوبصورت کپڑا ہے اچھا یہ اس کی جو ہے نا یہ شرٹ پیس ہے جس کی اوپر بوٹی کا ڈیزائن ہے اور یہ جو ہے اس کی شلوار ہے لائننگ والی اور یہ اس کا دپٹا ہے تو اب میری سسٹر جو ہیں وہ یہ سوچ رہی ہے کہ دپٹا ہے اس کی میں ساتھ روزر بنا لوں اور جو شلوار ہے اس کی جو ہے نا دوبارہ سے شرٹ بن جائے گی تو آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ سوٹ کا کیا کرنا چاہیے اچھا یہ خدر کیا ہے یہ میں نے شلنگ کر کے رکھے ہوئے تھے اس لیے ان کی حالت جو ہے نا وہ ایسی لگ رہی ہے بغیر یہ شلوار ہے بلیک کلر کی اور یہ ایم ٹی جے برینڈ ہے یعنی کہ مولانا تارک جمیل برینڈ یہ سوٹ جو ہے نا یہ پچھلے سالی اون لائن لے کر رکھے تھے تو پھر اس کے بعد جو ہے سردی جو چلی گئی سردی چلی گئی تو اس کے بعد پھر جو ہے نا میں نے انسٹیچ ہی جو ہے اس کو ویسے ہی رکھ دیا تھا تو اب اس کو سلوائیں گے اور یہ فرنٹ ہے وہ بیگ تھی اور ساتھ بازو ہیں اور یہ آڈی کمیزیں بنی ہوئی یہ میں نے اس کے ساتھ لیس جو ہے نا وہ پچھلے سالی لے کر رکھی تھی کہتے ہیں نا جو چیز جب پہن نہیں ہو تب ہی وہ پہن سکتا ہے اور یہ ایم ٹی جے کا سیکنڈ سوٹ ہے دوسرا سوٹ ہے ایم ٹی جے کا ایک میرا ہے ایک میری سسٹر کا ہے تو وہ اب میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ بھی بہت خوبصورت ہے ان کے پرنٹ بڑے پیارے تھے اور یہ خدر سٹاف ہے ان کے پرنٹ بڑے پیارے تھے دوبٹے وغیرہ بھی ہم نے پچھلے سالی پیکو کروا کر رکھ لیے تھے اچھا اس کا فرنٹ بیک سیم ہے یہ دیکھیں اس کا یہ فرنٹ اور اس کی بیک سیم ہے اور ساتھ اس کے بازو ہے یہ ادھر اس سائٹ پہ بازو ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ وائٹ ٹروزر چلے گا ابھی ٹروزر نہیں خرید دا یہ سارے جو ہے نا ہم لوگوں نے کمیز دوبٹے خرید دے ہوئے ہیں ٹروزر پھر ہم لوگ خرید لیتے ہیں برینڈ کے کپڑے جو آنا وہ ایسے ہی ملتے ہیں تو یہ اس کا خوبصورت سا دوبٹا ہے اچھا یہ نا میں لہوڑ اوریگا سے لے کر آئی تھی پچھلے سال کا یہ ویسی رکھا ہوا ہے تو یہ بھی یہ دھنک کپڑا یہ بڑا مزے کا کپڑا یہ بھی اس کے ساتھ بھی دو قسم کی لیسے میچ کی ہیں ڈیزائننگ کروانی ہیں اب جو بھی ڈیزائننگ ہو کر اس کی آئے گی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ تب بھی شیئر کروں گی جب یہ سٹچ ہو کے آئیں گے تب بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ بھی شلنگ کر کے رکھے ہوئے اس لیے ان کی یہ حالت ہو گئی تو اب آ جاتے ہیں جس سکن کیئر کی پروڈکٹ کی طرف یہ بھی ہم لوگوں نے آن لائن منگوائی ہیں یہ فیشل ہے ready to with all one ہاں یہ اس چیز کا فیشل ہے اور یہ دف کریم ہے یہ آن لائن منگوائی ہے یہ بلکل بھی نہیں صحیح ہے ٹھیک ہے کچھ چیزیں جو ہے وہ بڑی اچھی مل جاتی ہیں کچھ چیزیں جو ہے ان میں وہ پھر تھوڑا بہت گھپلا کر جاتے ہیں یہ اس میں انہوں نے خود سے کوئی کریم بھری ہوئی تھی تو میرا تو کام ہے بھئی صحیح بتانا جیسی بھی چیز مجھے ملے گی میں اس کا ویسا ہی ریویو جو ہے وہ دوں گی اور یہ سیرم ہے اس کی ساتھ اولے کریم منگوائی تھی یہ فیش سیرم ہے اور یہ بھی چائنہ کا ہے سیرم تو پروڈکٹ تو ہم نے منگوالی ہے لیکن اگر ہون فیر بھی ساڑا رنگ چٹا نہ ہویا تھے فیر کوئی گال نہیں فراللہ دہ حکم کیونکہ ہم اپنی فیرنس کے لیے سارا کچھ کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں لیکن ان کو جو ہے نا وہ ڈیلی بیسیس پہ یا ہفتے میں دو دفعہ جو ہے وہ استعمال بھی کرنا ہوتا ہے لیکن اس طرف ہم کان جو ہے نا وہ بلکل بھی نہیں دھرتے ہم نے بس منگوالی ہے ایک سیٹسفیکشن ہو گئی ہے کہ منگوالی ہے ہاں میرے پاس موجود ہے تو کیا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے مجھے کمنٹ میں آپ ضرور بتائیں منگوا کے رکھی ہوئی ہے اچھا ٹائم ملے گا تو لگا لیں گے اچھا یہ نا کافی کا وہ جو ہے لپس پہ لگانے والا ہے یہ تو یہ رات کو لگا کر سو جائے جن کے ہونٹ بلیک ہو جاتے ہیں اور جن کے ہونٹ پنک نہیں ہوتے یہ ان کے لیے ہے اس کی سمیل جو ہے وہ بڑی مزے کیا ہے تو یہ میں نے تو یوز نہیں ابھی کیا یہ میری سسٹرز وغیرہ یوز کر رہی ہیں یہ بھی بہت اچھا ہے اس کا ریویو اچھا یہ رائس جو ہے نا یہ رائس ماسک ہے یہ سکربنگ ماسک ہے تو ادھر تو کریم لکھی ہوئی ہے لیکن یہ افیشل کا چوتھا سٹیپ ہے ہم نے دو سٹیپ جو ہے وہ منگوائے ہیں ایک رائس والا ایک وہ پنک والا جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کے بعد جی میری سسٹر کی برڈے تھی بس کچھ بھی نہیں کیا کیک منگوائا اور کیک منگوائا اور کاٹ لیا کوئی تیاری شہری اتنی کوئی نہیں کی تو بس ایسے ہی جو ہے نا وہ کیک کاٹ لیا بچے خوش ہو گئے یہ سعید بیکر ہے گجرہ مالا میں ان کا کیک بہت ہی زیادہ مزے کا ہوتا ہے اور بہت ہی یمی فریش فریش کیک ہوتا ہے یہ اوپر سے آپ کو چوکلیٹ کیک لگ رہا ہوگا لیکن یہ اندر سے پائنیپل کیک ہے اور مجھے تو پائنیپل کیک بہت پسند ہے اچھا جی اتنے ظالم نہ بنیں میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر کے انسبسکرائب بھی کر رہے ہیں اور ویوز تو اتنے کو کم ہو گیا جتنا حساب کوئی نہیں جو بھی میری ویڈیو دیکھتا ہے اس کو شیئر کر دیں کیونکہ ویوز نہ آئے تو کیا فائدہ ویڈیو بنانے کا تو آپ لوگوں نے نیکسٹ جو ہے ویوز انشاءاللہ زیادہ آئیں گے میں امید کرتی ہوں جو بھی دیکھ رہا ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرے تو بڑے یہاں پہ ہو گئی تھی کیک مجھے بڑا ہی پسند ہے تو میں یہاں پہ کھاؤں گی کیک اور آپ سے ملوں گی میں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ